بھارت اور ساؤتھ افریقہ سارہ جنوری سے شروع ہوئے اس مقابلے کے پہلے دن بھارت کی پہلی پاری صرف دو سو تیس رنوں پر سمٹ گئی تھی ٹیم میں واپسی کر رہے کپتان ویرات کولی نے سب سے زیادہ انیاسی رن بنائے وہیں ساؤتھ افریقہ کے لیے تیز گین باس کگیس اور عبادہ نے سب سے زیادہ چار وکٹ حاصل کیے تھے اس کے جواب میں ساؤتھ افریقہ نے بھی پہلی پاری میں شروعات میں ہی کپتان ڈین ایلگر کا وکٹ گوا دیا تھا جنہیں جسپید بھمرہ نے اپنے شکار بنایا بھمرہ نے ایک زبردست گین ڈال کر ایلگر کو سلپ میں پجا رکے ہاتھوں کیچ اوٹ کر آیا ایلگر تین رن بنا کر پاویلین لوٹے نیو لینڈز کے میدان پر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آج ایک وکٹ پر سترہ رن کے سکور سے آگے کھیلنے اتری ایڈن مارکرم اور کیشف مہاراش کریس پر موجود تھے بھارتیہ ٹیم کو اس مخابلے میں بڑا تھازل کرنے کے لیے آج بہترین گین بازی کی ضرورت تھی تاکہ ساؤتھ افریقہ کو چھوٹے سکور پر ہی روکا جا سکے اس کے بعد جسپید بھمرہ نے دوسرے دن بھارت کو ویسی ہی شروعات دی جس کی ضرورت تھی بھمرہ نے پہلے اوور میں ہی ساؤتھ افریقہ کو بڑا جھٹکہ دے دیا جہاں دوستو جسپید بھمرہ نے آج گین بازی کی شروعات کی اور ان کی دوسری گین آف سٹم سے باہر کی لائن پر گوڈ لین پر پڑی مارکرم نے اسے وکٹ کے پیچھے جانے دینے کے لیے چھوڑ دیا لیکن گین ٹپا پڑ کر اندر کے لیے آئی اور آف سٹم پر لگ گئی اس طرح بھمرہ نے ایک زبردست گین پر ایڈن مارکرم کو کلین بول کر دیا سترہ کے سکور پر ساؤتھ افریقہ کو دوسرا جھٹکہ لگا مارکرم آٹھ رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد دوسری چھوڑ سے گین بازی کرنے آئے محمد شمی نے بھی بڑی کسی ہوئی گین بازی کی اور ساؤتھ افریقی بلے بازوں کو خوب پریشان کیا محمد شمی نے آؤٹ سوینگ کا ایک بہترین پردرشن دکھایا لیکن خسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ساؤتھ افریقی بلے بازوں کو خسمت کا ساتھ مل رہا تھا کئی بار بلے کو چھکانے کے بعد بلے بازوں کا باہر ہی کنارہ لگ رہا تھا لیکن گین سلپ تک کیری نہیں کر پا رہا تھا ہاناکہ پھر عمیش عادف نے ٹیم انڈیا کو تیسری سفلتہ دلا دی آج کے دن کے اپنے دوسرے ہی اوور میں عمیش عادف نے دوسری گین پر کیشف مہاراج کو کلین بول کر دیا مہاراج نے باہر نکلتی گین سمجھ کر کھیلنے کی کوشش کی لیکن گین ٹپا پڑھنے کے بعد اندر کیلئے آئی اور بیٹ پیٹ کے بیچ سے نکل کر اس ٹمس میں گھس گئی پیتالیس کے سکور پر ساؤت افریقہ کا تیسرا ویکٹ گرا مہاراج پتیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے دوسروں بھارتی تیز گین بازوں نے پہلے سوا گھنٹے میں بہترین گین بازی کی اور لگ بگ ہر اوور میں دو یا تین بار بلے کو چھکایا حالانکہ خسمت ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی یا تو بلے کا کنارہ نہیں لگ رہا تھا یا پھر لگنے کے بعد سلپ کے ہاتھوں میں کیچ نہیں پہنچ رہا تھا شاردل ٹھاکور کے لگتار دو اووروں میں بلے کا کنارہ لگا لیکن سلپ کے ہاتھوں میں کیچ پہنچنے سے کچھ انچ پہلے ہی گین گر گئی یہی کاران ہے کہ بہترین گین بازی کے بعد بھی بھارت کے خاتے میں زیادہ ویکٹ نہیں ہیں حالانکہ دوستو اس کے بعد ساؤت افریقی بلے باز کیگن پیٹرسن اور ڈوسین نے افریقی پاری کو سبالا اور اٹھ چھتک یہ ساجداری کرتے ہوئے ٹیم کے سکور کو سو رنوں کے پار پہنچایا پہلے سیشن کے آن کے بعد ساؤت افریقی کا سکور تین ویکٹ کے نقصان پر سو رن تھا تو دوستو کے ٹیم انڈیا کے گین باز آج ساؤت افریقی کو آل اوٹ کر پائیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار